اسلام علیکم ناظرین اکرام جنرل فیض عمید کے گرفتاری پر عمران خان نے ڈیلا جیل سے انتہائی اہم بیان جاری کر دیا ہے اور یہ صرف عمران خان نے بیان جاری نہیں کیا بلکہ موقع دیکھ کے عمران خان نے چوکا مارا ہے یا آپ یوں کہلیں کہ عمران خان کو ایک فری ہٹ ملی اور عمران خان نے وہ ضائع نہیں کی اس کے اوپر بہت لمبا چھکا عمران خان نے مارا ہے عمران خان نے کہا کہ یہ جو جنرل فیض عمید کی گرفتاری ہوئی ہے میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عمران خان نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے عمران خان نے پہلی مرتبہ جنرل باجوہ کی اہلیہ کا نام لیا اور یہ پوچھا کہ ان کے پاس عربوں روپے کیسے آگے اور بھی عمران خان نے بڑی اہم باتیں کی ہیں اور جو توشہ خانہ والا کیس ہے وہ اسلامباد آئی کورٹ کے اندر لگنے کے لیے جا رہا ہے اور پہلی مرتبہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ اب وہ کیس اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فروغ صاحب نہیں سنیں گے اور اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے سامنے تو پاکستان طریقہ انصاف پورے ملک کے اندر تیاریاں کر رہی ہے باہر نکلنے کی جو عمران خان نے کال دی ہویا تیرہاں گس گی اور جشن آزادی منانے کی زرطاج گل وزیر کے ایک ویڈیو آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر کیا معاملات بنے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور اہم خبریں ہیں مریم نواز صاحبہ پہنچی ہیں عرشہ ندیم کے گاؤں وہاں پر کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے جو گفتگو کی ہے وہ کیا گفتگو کی ہے آگے بندے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض امید کی گرفتاری فوج کا اندرونی معاملہ ہے اس کا طریقہ انصاف سے یا مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس کو نو مئی سے منصوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ نو مئی میں جنرل فیض امید بھی ملوث تھے اور عمران خان نے بھی ملوث تھے اور دونوں نے مل کر کوئی پلان کیا تو عمران خان نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یعنی کہ عمران خان نے وہی تیر اپنی کرکس سے نکالا جو پہلے عمران خان بار بار چلاتے ہیں کہ بھائی دو کام کرو اگر آپ لوگ مجھے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس کے اندر انوالو تھا تو دو کام کرو یا سیسٹی وی فوٹیس سامنے لے کر آؤ اور ثابت کرو کہ ہمارے بندے اس میں انوالو ہیں یا پھر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے وہ یہ ثابت کرے گا وہ تحقیقات کرے گا وہ اپنی فائنڈنگز دے گا کہ آیا اس میں پاکستان طریقہ انصاف پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر کی عادت عمران خان یا عمران خان کے کارکنان ملوث ہیں یا نہیں ہیں مزید عمران خان نے کہا کہ ازادی چھیننا پڑتی ہے عمران خان نے کہا کہ میں تمام وکلا برادری کو اور اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ بالکل تیار رہے میں کسی بھی وقت ملک کے اندر کال دے سکتا ہوں عمران خان نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ غلط طریقے سے غیر قانونی طریقے سے ہماری سیٹیں مسلم لیگ نون کو دے رہے ہیں اور ایکسٹینشن کی راہ ہموار کر رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ سب تیار رہے میں کسی بھی وقت کال دے دوں گا اس سے قبل بھی عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مقصود انشستوں والے فیصلہ نہ مانا گیا یا قاضی فائز عیسیٰ کی غیر قانونی ایکسٹینشن ہوئی تو میں پھر پورے ملک کے اندر کال دے دوں گا اور پاکستان طریقے انصاف نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو اپنی سٹریٹ پاور دکھائے گی یہ عمران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں اب آگے آجے ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کے جو کیسز لگتے تھے عمران خان نے اور بشا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتباد کر دیا تھا کہ جناب محترم آپ ہمارے کیسز کے اندر نہ بیٹھا کریں اب بڑا اہم کیس ہے توشہ خانہ کا اس کے خلاف جو درخواست دی ہوئی تھی اس کی سماعت ہونے کے لیے جاری ہے پندرہ آگست کو دو رکنی بینچ بنا ہے جس میں جسٹس بابر ستا رہے ہیں اور جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب ہے یہ پندرہ آگست کو عمران خان کے اس کیس کو سنیں گے حامد امیر صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف کیا ہے وائس آف امریکہ کو انٹریوی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنرل فیض امید کے خلاف کاروائی تو شروع کر دی ہے لیکن اس کاروائی میں بار بار جنرل کمر جوید باجوہ کا نام بھی آئے گا جو فیض کی سرپرستی کرتے رہے یعنی کہ جنرل فیض کی سرپرستی کرتے رہے جنہوں نے جنرل فیض کو دی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈر لگایا اس سے استعمال بھی کرتے رہے اور آخر کار باجوہ کے خلاف بھی کاروائی ضرور ہو جائے گی یہ حامد امیر صاحب کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں وقت بتائے گا کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آگے آجیں ایک اور بڑی اہم خبر ہے وہ خبر ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان کے حوالے صاحب کو ہوتا ہے کہ کل نے تین سیٹے پی ٹی آئی سے لے کے نونلی کو دی گئی اور ماشاء اللہ بھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے اور الیکشن کمیشن اف پاکستان نے آج پاکستان مسمولی قنون کے ان تینوں ایم ایس کا کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے کہ وہ اب ایم ایس ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر نہ قانونی ٹیم سے مشاورت ہوئی ہے نہ کوئی گورو فکر کیا گیا اب دستی دستی کام تپایا گیا ہے دوسری طرف سپریم کورٹ اف پاکستان پاکستان کا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ پندرہ دن کا آپ پاس ٹائم ہے وہ ٹائم گزر چکا ہے آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کے وہ لوگ جو آپ کو بیانے ہلفی دیں گے ان کو آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کا ڈیکلیئر کرنا ہے قومی اسمبلی کے اندر تو اس کے اوپر ابھی تک الیکشن کمیشن اف پاکستان سپریم کورٹ سے پوچھ رہا ہے کہ جی یہ یہ قانونی نقاط ہیں لہٰذا اس میں ہمیں بتائیں کہ میں کیا کرنا چاہیے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بلکل تیار بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور بتائیں گے حسنات ملک صاحب سینئر کورٹ ریپورٹر ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسہ الیکشن کمیشن کی سہولتکاری کر رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ختم کریں اور نون لیگ اور دیگر جماعتوں کو مزید امپاور کریں الیکشن کمیشن کو جب بھی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے میں مشکل پیش آئی تو قاضی فائز عیسہ سارے ہتھیار انہیں فراہم کر دیتے ہیں یہ میں بات نہیں کر رہا یہ حسنات ملک بات کر رہے ہیں آگے آجیں جی شیر افضل خان مروت انہوں نے آج بہت بڑی ریلی نکالی ہے بہت بڑا جلسہ بھی کر رہے ہیں پورے ملک کے اندر آج پاکستان طریقہ انصاب باہر نکر رہی ہے پاکستان اور اپنی پارٹی کے جنڈوں کے ساتھ دو جنڈے ہیں اوپر پاکستان کا جنڈہ ہے اور نیچے پاکستان طریقہ انصاب کا جنڈہ ہے ابھی تھوڑی تیر قبل زرتاج گل وزیر صاحبہ کی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ جنڈہ لیے کھڑی ہیں اور پولیس کی نفری وہاں پر موجود ہے وہاں پر میل افیسر بھی ہیں فی میل افیسر بھی ہیں اور جنڈہ چھینے کی کوشش کی پولیس افیسر نے ہاتھ آگے بڑھایا تو زرتاج گل وزیر نے کہا کہ یہ پاکستان کا جنڈہ ہے یا آپ مجھ سے نہیں سینڈ سکتے اور وہاں پر انہوں نے پاکستان زندہ بات کے نارے بھی لگائے شیر افضل خان مروت کا بہت بڑا امتحان آجی یہ شیر افضل خان مروت صرف اپوزیشن کے لیے نہیں بلکہ پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر قیادت کو بھی بتائیں گے کہ کتنی بڑی تداد عوام لوگ میرے ساتھ موجود ہیں کیوں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا جو ثوابی کے اندر جلسہ ہوا تھا میں خود وہاں پر موجود تھا وہاں پر آپ یقین کریں کہ جس وقت عمر ایوب خان نے تقریر کی تھی سارے معاملات ایک سائیڈ پہ لیکن میں آپ کو پبلک سنٹیمنٹ بتانے لگاؤں جب عمر ایوب خان نے تقریر کی تھی تو لوگوں نے ایک لفظ نہیں سنا تھا کہ انہوں نے کیا کہا لوگ صرف یہ کی نعرہ لگاتے رہے مروت 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 اور مروت کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شیر وزل خان مروت کو پارٹی سے نکالا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان جلد اس کے اوپر ریویو بھی لے لیں آگے آجیں جی محترمہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیرحالہ عرشد ندیم کے گھر پہنچی ہیں ان کے گھوہں پہنچی ہیں ان کو انام دیا ہے قریباً دس کروڑ پیا اور ایک گاڑی بھی دی ہے اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی گاڑی کا نمبر بھی ان کو الورٹ کیا گیا ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور مجھے آپ یقین کریں ذاتی طور پر وہ نمبر بڑا پسند آیا وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن میں ایک چیزہ آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وقت وقت جو ہوتا ہے نا یہ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی یہ ایک صافی ہیں انہوں نے بڑی اہم بات کی زبیر علی خان انہوں نے کہا کہ جب عرشن ندیم کو برشی کی جیلن کی ضرورت تھی جو پھینکتے ہیں تب مریم نواز عرشن ندیم ملاقات کرنے کے لیے پیغامات بیجتا رہا تب ملاقات کا وقت نہیں دیا اور اب جب کامیابی مل گئی تو فوٹو سیشن کے لیے گھر پہنچ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مکمل سچ بتانا چاہیے جب بھی کوئی بتائے اب دس کروڑ پہ کا چیک دیا گیا ہے کار توفے میں دی گئی ہے لیکن یہاں پر آپ مریم نواز صاحبہ کا شکریہ بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن زیادہ شکریہ آپ پنجاب کی عوام کا کریں کیونکہ یہ سارے کے سارے پیسے پاکستان کی پنجاب کی عوام کے ٹیکسپیئر کے پیسے ہیں ذاتی طور پر اگر مریم نواز صاحبہ اپنے پیسے دیتی ہیں تو پھر ان کو ان کا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا لیکن یہاں پر شکریہ ادا کرنا بنتا ہے ان لوگوں کا جن کے پیسے دیا گیا میں ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں ارشد ندیم صاحب کی ملاقات ہوتی ہے مولانا تارک جمیل کے ساتھ اور مولانا تارک جمیل غالباً پانچ لاک رپیہ ان کو کیش انعام دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ملک بار میں ارشد ندیم کے ساتھ مل کر شجرکاری محمد چلائی جائے گی ان کی پودے لگائے جائیں گے اب وہ جو پانچ لاک رپیہ دیا ہے نا مولانا تارک جمیل نے انہوں نے اپنی جیب سے دیا وہ عوام کا پیسہ نہیں ہے مریم نواز صاحبہ نے جو دیا ہے یہ مریم نواز صاحبہ کا پیسہ نہیں ہے یہ عوام کا پیسہ ہے امید ہے کہ شاید مریم نواز صاحبہ خود بھی یا شباہ صاحبہ خود اپنی جیب سے بھی کوئی نہ کوئی انعام ضرور دیں جو گاڑی کا نمبر ہے جی وہ آپ دیکھ لیں پی اے کے نائنٹی ٹو پوائنٹ نائنٹی سیمن بڑا زبردست قسم کا نمبر ہے مجھے بڑا پسند آیا اور آپ یقین کریں کہ ارشد ندیم اس کا حق دار تھا جو ان کو یہ نمبر دیا گیا ہے ویسے تو پاکستان کے اس بیٹے نے پاکستان کے سیروں نے یہ جو ورلڈ ریکوڈ بنایا ہے یہ بڑی دیر تک قائم و دائم رہے تقریباً تین ریکوڈ ہیں ہمارے پاس جو بڑا عرصہ لگے گا جو ٹوٹیں گے ایک شاید خان افریدی کا سب سے لمبا چھکا ہے شوئے بکتر کی تیز ترین فاسٹ بول ہے اور یہ ارشد ندیم کی لمبی تھرو ہے یہ تین ریکوڈ پاکستان کے پاس ہیں اور بڑے ریکوڈ ہیں اچھا جی حسنین رفیق صاحب نیا پاکستان چینل آپ کو بتا چلاتے ہیں بڑی اچھی گراؤنڈ کو پر ریپورٹنگ کرتے ہیں یہ سوابی جلسے میں پیچھے ان کے گھر میں ریٹ بھی پڑ گئی تھی انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ذرا اور سا سنیے گا انہوں نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس نمبر پلیٹ کے ساتھ گاڑی تفہ دیا جائے یعنی کہ جو ہمارے چیف الیکشن کمیشنر جب وہ ریٹائرڈ ہوں تو ان کو گاڑی تفہ میں دی جائے اس کا نمبر یہ رکھا جائے پاکستان ای سی پی فورٹی فائف ڈاٹ فورٹی سیون یعنی کہ پنتالیس ڈاٹ سنتالیس اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ حسنین بھائی نے جو بات کی ہے اس کا مطلب کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آگے آجیں ایک اور بڑی اہم خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے اس کے اندر بہت زیادہ مسئلے آ رہے ہیں لیکن اگر آپ پنجاب حکومت کے دعوے دیکھیں تو ما شاء اللہ یہ آپ ایڈوٹیزمنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ غالباً پاکستان کے باہر ہے امریکہ کے اندر ایڈوٹیزمنٹ کی جارہی ہے اور یہ کہا جارہا ہے کہ پاکستان کے اندر آئی ٹی ریولیشن آ رہا ہے بہت بڑا انقلاب آ رہا آئی ٹی کا آپ یقین کریں کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ فری لانسرز ہیں جو پاکستان میں بیٹھتے ہیں پاکستان کے اندر چھوٹ چھوٹے بچے میٹر کی ہوئے یافک کیا ہوا ہے انٹر کیا ہوا ہے کچھ بچے ایسے بھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کچھ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہیں وہ لوگ کام کرتے ہیں یو ایسے میں یورپ میں کینڈا میں ساری دنیا کے اندر کام کرتے ہیں بیسیکلی چار ملک ہیں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور سری لنکا ان چاروں ملکوں سے باہر کی دنیا سب سے زیادہ کام کرواتی ہے آئی ٹی کا آپ نے کوئی بینر بنوانا ہے کوئی لوگوں بنوانا ہے کوئی ویب سیٹ بنانی ہے کوئی ویڈیو ایڈٹ کروانی ہے کچھ بھی آئی ٹی کا کوئی بھی کام آپ نے کوئی بھی کروانا ہے تو ان چار ممالک کے لوگوں سے کروا جاتا ہے اب فائیور اور اپورک یہ دو بڑی سائٹس ہیں دنیا کی جہاں پر فریلانسرز کام کرتے ہیں اور ملینز کی تعداد میں کام کرتے ہیں پاکستان کی بہت بڑی تعداد بہت بہت زیادہ نوجوان اس کو پر کام کرتے ہیں ان دونوں سائٹس نے یہ اپنے لوگوں کو بتا دیا ہے جو پاکستان پاکستان کے لوگوں سے سروسیز لیتے تھے کہ بھئی اس ملک کے لوگوں کو آرڈر نہ دیجئے گا یہاں پر جو انٹرنیٹ ہے وہ سٹیبل نہیں ہے آپ اندازہ لگا لیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آئی ٹی کا انقلاب لے کر آگئے ہیں پاکستان کے اندر تو یہ ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ خدارہ آپ لوگوں پر رحم کریں آپ یہ دو خبریں دیکھ لیں جی ایک ہی دن کی ہے ایک پاکستان ٹوڈے کی ہے ایک پرو پاکستان ہی کی ہے انٹرنیٹ سروسیز اکروس پاکستان فیس ڈسٹرپشن فار سیکنڈ کنزکٹیو ڈے نو ون نوز وائ کہ بھئی دوسرا دن ہے انٹرنیٹ بار بار کبھی بند ہو رہا کبھی چار رہا کسی کو نہیں پتا کہ کیوں ایسا ہو رہا اور نیچے ایک اور خبر ہے کہ پی ایم شباز شریف انہوں نے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک ملین سمارٹ فون سٹوڈنٹس کو دینے کے لیے جا رہے ہیں اس سال میں اور انٹرنیٹ ہمارے پاس چالنی رہا یہ آپ اندازہ گلے مقابلہ کس کا کرنا ہم نے ہم نے مقابلہ کرنا بھارت کا جن کی صرف آئی ٹی ایکسپورٹ دو سو رب ڈولر کی تو یہ بڑی اچھی بات ہے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے آئی ٹی کا انقلاب لے کر آنا بہت اچھی بات ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن آئی ٹی کا انقلاب انٹرنیٹ بند کرنے سے نہیں آئے گا انٹرنیٹ کھولنے سے آئے گا سو پلیز لوگوں پر رحم کریں اور انٹرنیٹ کھولیں یہ پاکستان کی گورنمنٹ سے دست بستہ گزارش ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے بایداما